بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے سٹوڈنٹس لوکوموشن ان یوگلینہ کینگڈم ان کا پروٹوکٹسٹا ہے اور کلاس میسٹیو فورا یا فلیجیلیٹا میں آتے ہیں چپٹر سیون میں آپ پانچ فائلم پڑھ چکے ہیں پروٹوکٹسٹ کے انیمر لائک تو ان کو فلیجیلیٹا میں اس لئے رکھا کیونکہ ان کے جو لوکوموٹری آرگن ہے وہ فلیجیلا ہے اور اسی کے ذریعے یہ فلیجیلیری مومنٹ کرتے ہیں اور فلیجیلا سٹرکچر اور فنکشن کے حساب سے سیلیا جیسا ہی ہے مگر ان میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ سیلیا شارٹ ہوتے ہیں فلیجیلا لانگ ہوتے ہیں فلیجیلا لس ان نمبر ہوتے ہیں جب کہ سیلیا لارج ان نمبر ہوتے ہیں اور انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے بوڑی کو تو یاد رکھیں جب یوگلینہ کو موف کرنا ہے تو یہ اپنے فلیجیلا کو مختلف ڈائریکشنز میں بیٹ کرے گا ویپ لائک فیشن میں چابک کی طرح اور اس طرح وہ یعنی جو ہے مختلف ڈائریکشنز میں کیا کرتا ہے موف کرتا ہے اور ٹرپنو سوما بھی اسی پروٹوکٹسٹا میں یا فائلم پروٹوزوا میں آتا ہے اس میں بھی فلیجیلا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سائٹو پلازم کا جو فلیویڈ ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرے گا سیل ممبرین پر یوگلینہ کی جس کی وجہ سے فلیجیلا جو اس کی بیسل بوڑی میں پائے جاتے ہیں وہ بیٹ کر کے مومنٹ ہوگی تو آپ کو مزید ہم آگے ویڈیوز بھی دکھائیں گے تو یہ توسار لوکوموشن یوگلینہ کے اندر اب آپ کو بات کرتے ہیں لوکوموشن ان انیملز کے بارے میں بتائیں گے تو یاد رکھیں زیادہ تر جو انیملز میں لوکوموشن ہوتی ہے سٹوڈنٹس وہ یا تو مسلز کے ذریعے ہوتی ہے یا ان کا سکیلیٹن اس کو ہیلپ کرتا ہے تو اگر ہم جیلی فشز کی بات کریں تو جو جیلی فش ہے یہ فائلم ان کا نیڈیریہ ہے اور یہ پولپ فارم میں بھی ہوتے ہیں اور میڈیوسا میں بھی پائے جاتے ہیں پولپ یعنی زیادہ تر یہ سیلنڈریکل ہوتے ہیں جیسے ہائیڈرائز کی ایکزامپل تھی اور یہ جو جیلی فشز ہیں یہ میڈیوسا میں آتے ہیں کیونکہ ان کا ماؤت نیچے ہوتا ہے ٹنٹیکلز میں اور یہ امبریلا لائک ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر جو مومنٹ ہے وہ مسلز کی کنٹریکشن کے تھو ہو رہا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے ویڈیوز بھی دکھائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلنڈریکل ہے انہیں پولپ کہتے ہیں جبکہ یہ جو اوپر امبریلا لائک اسٹرکچر ہے اسے بیل بھی کہا جاتا ہے اور نیچے یہ جو ہیر لائک اسٹرکچرز ہیں یہ ٹنٹیکلز کہتے ہیں تو یہ سیلنڈریکل پولپس ہوتے ہیں اور یہ امبریلا اور نیچے امبریلا لائک ہے ٹنٹیکلز ہیں تو یہ جو جیلی فیشز ہیں یہاں کیا ہوتا ہے ان کے ٹنٹیکلز کے نیچے ماؤت ہوگا تو یہ جو ایروز کا آپ کو نشانات پتا چل رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وارٹر کیونکہ یہ ایکویٹک ہوتے ہیں پانی میں پائے جاتے ہیں تو اوپر جو امبریلا میں نیچے سے پانی آئے گا اوپر بھرے گا پھر ان کی کنٹیکشن ہوگی کنٹیکشن کی وجہ سے وہ پانی نیچے کی طرف فلو کرے گا اور جیلی فیش آگے جائے گا اب ویوم اور پریشر آپس میں انورسلی پروپورشنل ہیں تو یہ اس اوپننگ کے ذریعے میں میڈیوسا کے جو ماؤتھ ہے وہاں سے اوپر کی طرف جائے گا اور اوپر پریشر پڑھنے کی وجہ سے یہ جو ہے ٹف ہوگا پھر اوپر جو سٹرکچر ہے یا جو اوپر اس کا ہم کہتے ہیں امبریلا ہے یہ کنٹیکشن آف مسلز کی وجہ سے پانی نیچے نکلے گا اور وہ اوپر کی طرف فارورڈ جائے گا اور وہ اپوزٹ ڈائریکشن ہوگی یعنی ایک سپیلڈ وارٹر اور جیلی فیش کی اور یہ جرکس میں جائے گا اب بات کرتے ہیں لوکوموشن ان ارت وام کی تو ارت وام فائلم انیلیڈا گمپ کا ممبر ہے اور اس کی جو کلاس ہے وہ کلیٹیلیٹا ہے تو یاد رکھیں یہ سوائل میں رہتا ہے ٹرسٹریل ہے اور یہ لوکوموشن کرتا ہے سوائل میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یعنی جو باہر پہ یہ لانگٹینل مسلز ہیں اور درمیان میں یہ سرکولر مسلز دو طرح کے مسلز ہیں اور بیچ میں گٹھ ہے یہ جو وائیڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے درمیان فلیویڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کہا تھا تو یاد رکھیں سٹوڈنٹس یہ جو اپنے مسلز کی کنٹرکشن کیسے موف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن ہوتا ہے اور جو کی اس کو لوکوموشن میں ہیلپ کرتا ہے ارت وام کو آپ کو پریویس کلاسز میں بھی ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ کیسے لوکوموشن کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ کو ڈائیگرامیٹکلی بتائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ان میں لانگیٹیوڈنل مسلز ہیں سرکولر مسلز ہیں جب لانگیٹیوڈنل مسلز کنٹرکٹ کریں گے تو ان کی بوڈی شارٹ ہوگی سرکولر مسلز ان کی بوڈی کو لمبا کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو اوپر یہ یہاں پہ لانگیٹیوڈنل سرکولر مسلز ہیں ان کی کنٹریکشن سے ارت وام کی بوڈی الانگیٹ ہوگی اور آکے ایک روٹ شیپ اسٹرکچر بنے گا جسے ہم سیٹا کہتے ہیں اور یہ سیٹا سوائل میں اس کو اینکر ہونے میں کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں پھر کیا ہوگا یہ جو پیچھے کی بوڈی ہوگی یہ فری ہوگی آگے جو ہے یہ اینکر ہو جائے گا فس جائے گا یہ سیٹا اور پھر کیا ہوگا پھر اب اس کے جو لانگیٹوڈنل مسلز کیا کریں گے نیچے وہ کنٹریکشن ہوگی ان کی کیونکہ سرکولر مسلز کی کنٹریکشن سے یہ دیکھیں الانگیٹ ہو رہا تھا اب نیچے جو اس کے لانگیٹوڈنل مسلز ہیں ان کی کنٹریکشن ہوگی جس کی وجہ سے ایک تو یہ شوٹن ہو جائے گا یعنی چھوٹا ہو جائے گا اور ٹف ہو جائے گا پھر کیا ہوگا آگے جو اس کا وہ بوڈی پارٹ تھا وہ فری ہو جائے گا اس طرح ان میں لوکوموشن ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سنیلز کی تو یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس جو سنیلز ہیں ہمارے پاس یہ فائلم مولسکا میں آتے ہیں اور کلاس گیسٹرو پوڑا ہے اور ان کی جو بوڈی ہوتی ہے سٹوڈنٹس یاد رکھے ان میں ہیڈ ہوتا ہے فوٹ اور مانٹل پایا جاتا ہے اب کنٹریکشن آف مسلز ہوتی ہے انڈر ڈا فوٹ اور کنٹریکشن کی وجہ سے ہائیڈو سٹریٹک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے بوڈی فلیوڈ کا اور پھر یہ انیمل پوش ہوتا ہے آگے کی طرف اور اس کے اندر یاد رکھے مومنٹ کو ایزی بنانے کے لیے اس کے اندر گلینڈز ہیں اور ان گلینڈز سے میوکس گلینڈز ہوتے ہیں وہاں سے سیکریشنز نکلتی ہیں بعد میں ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے تو یہ سیکریشنز اس کو فارورڈ سلپ ہونے میں ہیلپ کرے گی اور وہاں یہ سنیل جب موف کرے گا تو نیچے ایک شائنی سرفیس بنے گی جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو گیسٹرو پورڈز ہیں ان میں یا ان کو ہم کہتے ہیں سوفٹ بوڈی انیملز کیسے یعنی یہ لوکوموشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو پھر سمجھائیں گے کہ یہ جو سٹار فیشس وغیرہ ہے جیسے آپ یہاں ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیسے مو میں لوکوموشن ہو رہی ہے تو سٹار فیشس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا جو فائلم ہے وہ فائلم ایک آئینو ڈرمیٹا ہے اور ان کی جو کلاس ہے وہ اسٹیروائیڈی میں آتے ہیں اور یہ جو سٹار فیشس کے اندر لوکوموشن کو وارٹر واسکولر سسٹم کنٹرول کرتا ہے تو پہلے وارٹر بوڑی میں آئے گا ایک اپننگ کے تھرو جسے سنٹرل ڈسک کہتے ہیں پھر وہاں سے رنگ کینال ہوگی وہاں سے فائف ریڈیل کینالز میں جائے گا اور ہر آرم میں کیونکہ ہم نے پتہ ہے ان یہ پنٹا ریڈیل ہوتے ہیں اور یہ جو ٹیوب فیٹس کے اندر ہالو کینالز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سرکولر اپننگ ہے پہلے وہ یہاں پر پانی آئے گا اور پھر یہاں سے پھر اس کے ریڈیل کینالز میں جائے گا اور ریڈیل کینالز میں یہ جو آپ سٹرکچرز دیکھ رہے ہیں ان کو ہم ٹیوب فیٹس کہتے ہیں اور ٹیوب فیٹس میں دو ریجن پائے جاتے ہیں ایک کو ہم ایمپیولا کہتے ہیں اور نیچے ایک اس کی اپننگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سکرز تو ان کی ہیلپ سے یہ کیا کرے گا یعنی ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کے ذریعے یہ لوکو موشن کرے گا تو آپ یہ دیکھیں یہ بیگ لائک ایک سٹرکچر ہے اور اس کے نیچے کوپننگ ہے اوپر ایمپیولا کہلائے گا سیک لائک سٹرکچر ہے اور نیچے سکر ہے تو یاد رکھیں نیچے یہ سکرز کے تھرور یہ اٹیچ ہوں گے کسی بھی سرفس پہ اور نیچے پھر یہ کنٹریکٹ ہو جائیں گے کنٹریکٹ ہوں گے تو نیچے یہ سبسٹریٹ اٹیچ ہو جائے گا یا بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کنٹریکٹ ہو گیا سکر اب وہ کسی سرفس سے اٹیچ ہوگا اور پھر کیا ہوگا اوپر ایمپیولا پہ پریشر پڑے گا پھر ایمپیولا کیا ہوگا کنٹریکٹ ہوگا اور نیچے یہ ریلیکس ہوگا اور اس طرح سے ان کے اندر یعنی لوکوموشن پائی جائے گی یا اس طرح سے پائی جاتی ہے تو زیادہ تر سٹار فیشز میں وارٹر واسکلر فسٹم کے ذریعے لوکوموشن کرتے ہیں اور ان کے اندر ٹیوب فیٹس ہوتی ہیں تو جیسا کہ بتایا پانی پہلے ایک سمال اپننگ میں آیا پھر وہاں سے جو ہے ریڈیل کینالز میں گیا ہر آرم کے اور پھر وہاں سے ٹیوب فیٹس کے ذریعے یہ کیا کریں گے کنیکٹڈ ہیں کینالز اور بلبل شیپ سٹرکچرز ہیں ایمپیولا کہا اور وہاں پار سکر ہے ایمپیولا کنٹریکٹ کر کے وارٹر کو ٹیوب فیٹ میں جائے گا ٹیوب فیٹ لمبی ہوگی پھر سکر اٹیچ ہوں گے اوبجیکٹ کے ساتھ اور کنٹریکٹ ہوں گے وارٹر پھر پچھ بیک ہوگا ایمپیولا میں اور فلیسڈ ہوگا پھر اس کی گریپ لوج ہوگی اور یہ آگے موف کرے گا اور یہ اسی طرح ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ مختلف راکس وغیرہ میں یا اس میں کریپ کرتے ہیں تو آگے اس کی ویڈیوز بھی ہیں وہ ویڈیوز ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں نے کوشش کی تھی اسی ویڈیو میں وہ ویڈیوز ڈال دوں مگر میموری کی کمی کی وجہ سے وہ سیو نہ ہو سکا تو یہ میں اگین بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو لوکوموشن ان کاکروچ کی بات کرتے ہیں تو کاکروچ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے فائلم آرثرو پوڑا ہے اور کلاس انسیکٹا میں آتے ہیں اور ان میں مسلز کے ذریعے اور اگزو سکیلیٹل سسٹم کے ذریعے جن میں جوائنٹڈ لیگز ہیں ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس لوکوموشن ہوتی ہے اور یہ لیگز ایک ایفیشنٹ لیور کا کام کرتے ہیں اور گریٹ سویپٹ فاسٹ مومنٹ ہوتی ہے دیو تو دیز مسکلر اگزو سکیلیٹل اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کاؤکروچ کے مسلز اٹھیچ ہوتے ہیں لیگز کے ساتھ اور انٹاگونسٹک ورک کریں گے اور ان میں کچھ فلیکسر مسلز ہوتے ہیں ایکسٹرنل ایکسٹنسر مسلز کانٹریکشن آف فلیکسر اور ایکسٹنسر مسلز کی وجہ سے یہ موف کرتا ہے سویفٹ اور فاسٹ مومنٹ ہوتی ہے اور یہ ایزلی اسکیپ بھی کر سکتا ہے اپنے پریڈیٹرز سے جیسے آپ اس کو پکڑنے کی کوجش کریں گے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سپیشلائز ایکسٹنسر اور فلیکسر مسلز ہیں جو اس کو جمپنگ میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں یا اس کو اسکیپ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے اس کی ڈائیگرام کے تھوڑ آپ کو سمجھائیں گے تو ان کے اندر یاد رکھئے گا ایک دوسرے ونگز بھی ہوتے ہیں اور یہ ونگز کا بھی استعمال کرتے ہیں اپنے جو پریڈیٹر ہے اس سے اسکیپ کرنے کے لیے تو اس میں یاد رکھے مسکیلر سسٹم ہیلپ کرے گا لوکوموشن میں ایکسٹنسر فلیکسر مسلز کی وجہ سے سویفٹ اور تیز مومنٹ ہوگی اور ان کے اندر ونگز بھی ہیں جو کہ ان کو اور بھی موبیلیٹی دیتے ہیں